بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے کے سارے جملوں کے جانبے پڑھتے گا یہ اس سے مراد صرف آخری جملہ ہوگا یہ ہمارا موضوع باس ہے کہ جس کی متعلق انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے الفامنو تعقیب الاستثناء لجملین متعددہ فرماتے شریعت مقدسی سلامی ہمارے پاس بہت سے ایسے عمومات وارد ہوئے ہیں کہ جو کئی جملات پر مشتمل ہوتے ہیں مساقدوں پر دو جملے تین جملے چار جملے تسلسل کے ساتھ ایسے بار بار جملے آتے ہیں اور یہ جملے کیا ہیں عمومات پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن ان جملات کے بعد آخر میں ایک استثناء موجود ہوتا ہے اب سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ یہ جو استثناء آرہا ہے اس کا تعلق پہلے آنے والے سارے جملوں کے ساتھ ہے کہ سارے جملوں سے ہی استثناء کر رہا ہے جس چیز کو استثناء کیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے عمومات اسی سے خارج ہوں گے یا یہ استثناء صرف آخر جملے سے متعلق ہوگا اور پہلے والے جملات اپنے عموم پر باقی رہنگے گی ہمارا مورد باس اور محل باس اصامر تعقیب الاستثناء لجمل متعددہ متعدد جملوں کے بعد استثناء کا آنا کس چیز کی نشانی اور کس چیز کی علامت ہے فرماتے قطارد امومات متعددت فی کلام واحد فرماتے یہ کہ کلامیں متعدد امومات وارد ہوتے ہیں سن میں یہ تاقب ہوا استثناء فی آخر یا بعد میں ان جملات کے آخر میں کیا ایک استثناء آجاتا ہے فی شکو ہی نائزن اس صورت میں شک وارد دیتا ہے کیا فی رجوع الاستثناء لخصوص الجملت الاخیرہ آیا جو استثناء آرہی ہے صرف آخر جملے کے ساتھ مربوط ہے اول جمع الجمل یا پہلے آنے والے سارے کے سارے جملے جتنے بھی جملے ہوں گے ان سارے جملوں کے ساتھ مربوط ہوگا یہ ہمارا بنائے بھی سوال ہے پہلے مثال بہان کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کے لئے بات واضح ہو جائے گی کہ ہم کس چیز کو مراد لے رہے ہیں مثال ہو وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تحمد لگاتے ہیں پھر چار گوابی پیش نہیں کر باتے تو فج لے دوہم تو کیا کرو ان کو کوڑے مارو کتنے سمانی نجل نچا اسی کوڑے مارو وَلَا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا اور ساری جنگی ان کی شہادت بھی قبول نہ کرو وَأُلَئِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہ غالے افراد ہمیشہ فاسق رہیں گے إِلَّا لَّذِينَا تَعْبُوا مگر یہ کہ توبہ کرنے اصل اکمہ اسٹارٹر رہے جانسے فج لدوم سے اور اختتام ہو رہا ہے یہاں پہ إِلَّا لَّذِينَا تَعْبُوا یعنی یہاں پہ تین عمومات کو بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں آگا إِلَّا لَّذِينَا تَعْبُوا یہ استثناء آگیا مگر وہ افراد جو توبہ کر لے اب یہ جو إِلَّا لَّذِينَا تَعْبُوا اس کا تعلق صرف آخر کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق پہلے والے استثناءات کے ساتھ بھی ہوگا یہ ہمارا بنیادی سوال فرماتے فَإِنَّا يُحْتَعْمَلُوا یا اس بات کا بھی احتمال پیدت ہے کس بات کا اَنْ يَكُونَا هَذَلْ اِسْتِصْنَاءُ مِنَ الْحُقْمِ الْأَخِیرِ فَقْت یہاں پہ لئے استثناء ہے یہ صرف آخری حکم کے لئے ہو وہ آخری حکم کونس ہے وہ وہ فسکوہ اولائی دکانہ وہ اولائی کونس فاسکوں گے یہ کہہ ہمیشہ فاسکوں گے یعنی اس کے ساتھ حکم مختص ہو وَيُحْتَعْمَلَا اور اس بات کا بھی احتمال پیدت ہے کہ اَنْ يَكُونَا اِسْتِصْنَاءَ مِنْهُ کہ اِسْتِصْنَاءِ اس آخری فسکوہ لحکم سے بھی ہو وَمِنَ الْحُقْمِ بِعَادَمِ قُبُولِ شَهَادَتِمْ اسے پہلے والا جبلہ کہ ان کی شہادت ساری زندگی قُبُول نہ کرو اس کے ساتھ بھی مربوط ہو وَالْحُقْمِ بِجَلْدِهِمْ سَمَعْنِنَا اور اس کے ساتھ بھی مربوط ہو کہ ان کو اسی کھوڑیں لگا جائیں یعنی تینوں کے تینوں مرمات کے ساتھ مربوط ہو یہ بھی احتمال پائی جاتا ہے اور اس بات کا بھی احتمال پائی جاتا ہے کہ یہ والا مربوط ہو کس کے ساتھ فقط آخری والے جبلے کے ساتھ ہمیں تے استثناء جمل جو ہے وہ دو صورت میں تا ہے یا تو استثناء کا تمام کی طرف رجوع محال ہو اور صرف آخری جملے سے مربوط ہے یعنی ہمیں کلام کے اندر لکھئے ہیں کہ جو استثناء آرہا ہے وہ صرف آخری جملے سے استثناء ہے اور پہلے والے جملے سے استثناء کسی صورت بھی واقع نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں اس کے بارے میں تو شاکر نہیں ہے یہ ہماری مورد بحث سے کیا ہو جائے گا خارج ہو جائے گا لیکن دوسرے سے ہمارے سامنے کے آتے ہیں کہ استثناء کا تمام کی طرف رجوع ممکن ہے جیسے کہ میں نے ہمیں مثال پیش کی کہ اس میں ممکن ہے کہ وہ آخری حکم کے علاوہ پہلے والے جملے کے جانبی پلٹ رہا فرماتے ہیں یہ دوسرے سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے انیس فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ استثناء آخری جملے کی طرف پلٹتا ہے لیکن پہلے جملے کے متعلق اختلاف پایا جاتے ہیں اتنا تو سب کا اتفاق ہے کہ آخری جملے کی طرف وہ یقینی طور پر پلٹتا ہے لیکن پہلے والے جملے کی طرف پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا فرماتے ہیں یہ ہمارا بنیاد اختلاف ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے تیسری بات ہمارا سامنے یہ آتی ہے کہ مخصصات متحسلہ کی چند قسمیں ہیں یعنی جن مخصصات کے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو استثناء کی صورت میں رہی اسی مخصص کی بات کر رہا ہم نہیں ہے اس کی چند قسمیں ہیں یا وہ استثناء کی صورت میں ہوتا ہے یا وہ وصف کی صورت میں ہوتا ہے یا وہ شرط کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر وہ غائد کی صورت میں ہوتا ہے فرماتے ہیں اگر چاروں کے چاروں مخصصات میں شمارتیں لیکن اصولی کیا کرتے ہیں استثناء کا انوان دیتے ہیں اور یہ تین صورتوں کو بھی اسی استثناء کے ساتھ ملاک کرا دیتے ہیں حالانکہ چاروں کے چاروں قسمیں جائے وہ اسی ہماری مورد بیس میں شامل ہو رہی ہیں آگے فرماتے ہیں وقت طرف العلماء فی ذالکہ علیہ اربعات اقوال فرماتے ہیں کہ اس باب میں ہمارے سامنے جو استثناء کے ہو رہا ہوگا وہ صرف آخر جملے کے جانب پلٹے گا پہلے والے جملوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا وَإِن قَلَى جُوْهُ الْا غَرِ الْأَخِرَةِ ممکنہ فرماتے ہیں اگر چیز یہاں بھی ممکن ہے کہ آخر کے علاوہ پہلے والا جو دوسرا جملہ یا دیسرا جملہ چوتھا جملہ فرماتے ہیں ان تمام کی جانب کیا ہے پلٹ رہا اس بات کا بھی امکان موجود ہے لیکن یہ صرف امکان کی حد تک ہے ولیکن نہ ہوئی احتاج علاوہ کرینہ تھی علیہ ہے لیکن یہ محتاج کرینہ کوئی کرینہ موجود ہوگا دوسرا پہ دلائے کرے گا کہ یہ آخر جملہ کے علاوہ فلاں فلاں جملہ کے جانبی پلٹ رہا ہے تو ہم اس کے مطابق احمد کریں کہ چونکہ یہاں پہ کرینہ موجود نہیں لہٰذا ہم استثناء کو صرف آخر جملہ کے جانب پلٹائیں گے پہلے والے جملوں کے جانب نہیں پلٹائیں گے اور وہ سارے کے سارے اپنے اموم پر باقی رہیں گے یہ آگے پہلے پہلا قول آثانی فرماتے دوسرا قول ہمارے آثانے کے آتا ہے زہورہ فیر جوئے ہی الہ جمع الجمل پہلے والے قول کا برقس کہ یہ صرف آخر جملے کے جانب نہیں پلٹے گا بلکہ جتنے بھی جملات یہاں پر موجود ہوں گے سب کی جانب پلٹے گا و تخصیص ہو بالاخیرت فقط اور فرماتے یہ صرف آخر جملے کے ساتھ اس کو مقتص کرنا اور آخر جملے کے ساتھ اس کو خاص کرنا ہو Wellzee کہ تمام جلی مقتص کرنا محتاجی دلیل ہے لیکن صرف آخر کے ساتھ خاص کرنا محتاجی دلیل ہوں گا جی ہوگا دوسرا قول الثالث میں فرماتے ہیں تیسرا قول نے رسابہ 그게 آتا ہے تیسرا قول کے آیے ہوا Fujiya کہ صاحب قفاہ امامِ غزاری اور دلیل علماء فرماتے ہیں کہ استثناء نہ آخری جملے کی طرف پہلے گا اور نہ ہی تمام جملے سے متعلق ہوگا بلکہ یہاں پہ حکم اکل کو دیکھا جائے گا اکل جس بات کا فیصلہ کر دے گی ہم اس کے مطابق حمل کریں گے فرماتے اکل کے نزدی قدر متعقن تو یہی ہے کہ چونکہ استثناء آخری جملے کے ساتھ آرہ ملا ہوا ہے لہٰذا آخری جملہ تو کھولے گا قدر متعقن اس کی جانب تو ہر حال میں ہی پلٹے گا یعنی آخری جملہ ہے وہ حتماں اس کا متعلق قرار پائے گا لیکن پہلے والی جملے ہوں گے یا نہیں ہوں گے استثناء کے متعلق فرماتے چونکہ کلام کے اندر استثناء آ چکا ہے اور استثناء ماریہ صلی اللہ علیہ کلینہ بننے کی صلیت رکھتا ہے کلینہ بنی نہ بنے وہ الگ بات ہے لیکن کلام کے اندر چونکہ استثناء ہے اور کلینہ بننے کی بھی صلیت رکھتا ہے لہٰذا چونکہ ہمارے لئے واضح ہے کہ استثناء افراد کی جانب پلتے گا یا نہیں پلتے گا فرماتے ہیں ہمارا کلام مجموع ہو جائے گا جب کلام مجموع ہو جائے گا اس مقام پر پھر اثارت العموم بجاری نہیں ہوگی یہ ہے تیسرے قول کے قائلین کا نظریہ اثارت سو ادم و ظہور رہی فی واحد منہ فرماتے ہیں کہ اس کا ان میں سے کسی ایک میں بظہور نہیں ہوگی منہ کا اشار کس کی جانب ہے یعنی نہ اس کو آخری جملے کی جانب پلتائیں گے اور نہ اس کو سارے جملے کی جانب پلتائیں گے وَإِنْ كَانَ رُجُّوهُ إِلَى الْأَخِیرَةِ متیقناً اَدَاكُلْ لِحَانَ فرماتے اگرچہ اس کا آخری جملے کی جانب پلت رہا ہر حال میں قدرِ متیقن ہے اکل اس بات کا حکم میں لگاتی ہے کہ جو آخری جملہ وہ قدرِ متیقن ہے کہ اس لئے کہ اکل کہتے ہیں استثناء اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی کے ساتھ پربوط ہے لہذا اس کو کیا کہتا ہے جو اس سے پہلے والے جتنے بھی جملے ہیں ان کی جانب اس کو پلتائے جائے گا یا نہیں پلتائے گا فرماتے فَتَبْقَ مُجْمَلَة فرماتے ہیں سارے جملے اس تحتباس سے مجمل ہوں گے کیوں لَوْجُودِ مَا يَسْلَحُ لِلْكَرِينَا اس لئے کہ کلام کے اندرے ایسی چیز پھائی جاتی ہے جو کہ کرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے جب صلاحیت رکھتی ہے فَلَا يَنَعَكِدُ لَهَا ظُهُورًا فِي الْأُمُمِ فرماتے ہیں کہ اس کا عام میں ظہور نہیں ہوگا جب عام میں ظہور نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ عام خود مجمل ہو چکا ہے جب عام میں اس کا ظہور نہیں ہوگا فَلَا تَجْرِي أَسَالَةُ الْأُمُمِ فِيهَا اس صورت میں یہاں پر ہم اصالت الْأُمُم کو بھی جاری نہیں کر سکتے ہیں تو کیا نتیجہ یہ نکلا نتیجہ یہ نکلا نہ یہاں پر آخری جملے کے جانبے پلٹائیں گے نہ اس کو تمام جملے کے جانبے پلٹائیں گے بلکہ اس میں ضروری ہے کہ ہم کیا کریں یہاں پر ہم دیکھیں گے حکم عقل کو عقل جس بات کا حکم لگائے گی ہم اس کے طابق عمل کریں گے چونکہ عقل کیا رہا ہے کہ آخری قدر متیقن ہے فَابِحَا لیکن پہلے والے جملے اس کے جانبے پلٹے گا نہیں پلٹے گا اس بات کا یہ استثناء فیصلہ نہیں کرتا لیکن چونکہ ایک قریبہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا اس مقام پر نہ اثارت رموم جاری ہوگی اور نہ ہی ہمیں اس کے متعلق کسی کیسے ہوا فیصلہ دے سکیں گے خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ استثناء کے ساتھ وصف شامل ہے شرط بھی شامل ہے اور غیر بھی شامل ہے ان تینوں کو استثناء کا ملحق قرار دے کر اصولی گیا وہ انوان دیتے صرف استثناء کا متعدد جملوں کے بعد استثناء آنا کس بات کی نشانی ہے فرماتے ہیں اگرچہ یہ سارے کے سارے جہاں وہ تقسیز کے اعتبار سے برابر ہن میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن میں اصولی کیا کرتے ہیں استثناء کو بیان کرتے ہیں اور استثناء کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ملحق کر دیتے ہیں پھر ہمارے سامنے آتی ہیں استثناء جمل کی چند صورتیں کون کون سی فرماتے ہیں جو استثناء آرم آخری جملے سے متعلق ہو یا استثناء تمام جملوں سے متعلق ہو جس میں آخر جملہ بھی شامل ہو یعنی یا صرف آخر جملہ یا اس کے علامہ باقی جتنے بھی جملے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے فرماتے ہیں کہ استثناء کا آخر جملے سے متعلق ہونا سب کے نظرے کی جمعائی سے ہمیں اس کو قدرے متیقن قرار دیں کہ آخری جملے پلٹنا یہ کیا ہے اجمائی ہے اور کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے لیکن سوال جہاں پہ جوٹتا ہے کہ آیا آخری سے پہلے والے جو تمام جملے ہیں ان سے متعلق استثناء ہوگا یا ان سے متعلق نہیں ہوگا فرماتے ہیں ہمارے سامنے اختلاف پہ جاتا ہے اور اختلاف کو دی طور پر چار اقوال کی صورت میں سامنے آتا ہے پہلا کر کے ہے کہ استثناء جو ہے وہ صرف آخری جملے سے متعلق ہوگا پہلے والے جملے سے متعلق نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ استثناء جو آرہا ہے وہ صرف آخری والے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسی کو کیا کر دے گا بیان کر دے گا پہلے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسرا کوئی والے سامنے کیا ہے کہ نہ استثناء صرف آخری جملے سے نہیں بلکہ تمام کے تمام جملے سے متعلق ہوگا اور تیسرا کوئی والے سامنے آگے کونسہ والا کہ آخری جملے جائے وہ حکم اقلے کے مطابق تو قدر متعقن ہے اس میں تو ہر حال میں استثناء کا حکم آئے گا لیکن پہلے والے جملے میں چونکہ کلام وجمل ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ کلام معای صلوح علیہ کرینیہ موجود ہے کلام وجمل ہو جائے جب کلام وجمل ہے یہاں پہ ہمیں اسالت حموم کو بھی جاری نہیں کر سکیں گے جب اسالت حموم جاری نہیں ہوگی اس بنا پر فرماتے ہیں کہ نہ ہم اس کا آخری جملے میں ظہور ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کا بطور مستقل پہلے والے جملے میں ظہور ثابت کر سکتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ